وزیرالہ خیبر پختونکوا کا قافلہ چکری پہنچ گیا ہے وزیرالہ علیہمین گنڈاپور کے 6 بجے تک لہر پہنچنے کا امکان ہے اسی متعلق مزید جانیں گے جیونیس کے نمائندے ابو بکر سے ابو بکر ابھی کیا صورتحال ہے وزیرالہ خیبر پختونکوا کا قافلہ بھی چکری پہنچا ہے 6 بجے تک یعنی لہر پہنچے گا اندازن چکری اب اکروز کر جگا ہے وزیرالہ خیبر پختونکوا کا جو قافلہ ہے اور کافی سموٹی جو ہے وزیرالہ اور ان کے ساتھ جو کافلہ ہے مرکزی کافلہ جو خیبر پختونکوا کا تو وہ کافی سموٹی جو ہے وہ لاہور کی طرف روا دوا ہے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں جو وہ پیانات دے رہے تھے صوبائی وزراء یا وزرالہ خیبر پختونکوا کا خوابی میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ لگ رہے کہ رکاوٹیں کڑی کی گئی ہیں راستے میں تو اسی طرح میں وہ ہیوی مشکل بھی ساتھ نہیں جا رہے تھا تو ہم نے دیکھا کہ راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں تھی کوئی جو ہے کانٹینرز وغیرہ نہیں لگائے گئے تو کافی سموٹی جو ہے وہ لاہور کی طرف روا دوا ہے چونکہ اس وقت چکری کروز کر چکے ہیں وزیرالہ خیبر پختونکوا اور ان کا کافلہ تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہے کہ جلسہ گات جو وزیرالہ خیبر پختونکوا ہے چھے بجے تک پہنچ جائیں گے اندازتاً جو اس وقت سیچویشن ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ وزیرالہ کا جو کافلہ ہے تو وہ چھے بجے پہنچے گا اور ابھی جونکہ وزیرالہ تو خود چکری کا کافلہ جو ہے وہ پروز کر چکا ہے لیکن ابھی بھی خیبر پختونکوا سے جہرہ تر جو کافلے ہیں تو وہ ابھی بھی کافی دوری پر ہے اور اب بتائے ہی جا رہے کہ ابھی بھی کچھ کافلے جو ہے وہ ابھی سوابی میں ہی ہیں تو وزیرالہ خیبر پختونکوا تو چھے بجے تک پہنچ جائیں گے لیکن دیگر جو کافلے ہیں خیبر فخت انخواہ سے تو ان کا یہی اندازہ لگ رہا ہے کہ وہ سات بجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ راستہ زیادہ ہے اور ابھی تک سواوی انٹرچینج کے قریب ہی موجود ہے ٹھیک ہے وزیراعلی علیہ مینگ گنڈا پور جس رفتار سے جا رہے ہیں ابو بکر بتا رہے ہیں کہ چھ بجے تک امکانے کے وہ جلسہ کا پہنچ جائیں گے بہت شکریہ ابو بکر